نمسکار سواگتہ آپ سبی کا نیوز انڈیا پر آپ کے ساتھ میں ہوں آچل کادیان بلیٹن کے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر میں ایک کار کھائی میں گری ہے حادثے میں دس لوگوں کی جان چلی گئی ہے رامبن علاقے میں گہری کھائی میں کار گری پولیس اور ایس ڈی آر ایف ٹیم موقع پر موجود رامبن سیویل کیو آر ٹی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہے موقع پر راحت بچاؤ کاری جاری جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں حادثے میں دس لوگوں کی جان چلی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے رامبن میں ایک کار گہری کھائی میں گری ہے جس کی وجہ سے اس حادثے میں دس لوگوں کی جان چلی گئی ہے موقع پر راحت بچاؤ کاری جاری ہے ٹیم میں موجود ہے ریشکیو کیا جا رہا ہے ایس جی آر ایف کی ٹیم موجود ہے اور دے کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جمہو کشمیر کے رامبن سے ہی جہاں پر یہ دردناک حادثہ ہوا ایک کار کھائی میں گری ہے دس لوگوں کی جان چلی گئی ہے رامبن علاقے میں یہ پورا حادثہ ہوا پولیس اور ایس جی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے رامبن سیویل کیو آر ٹی ٹیم بھی موقع پر پہنچی جیسے ہی ٹیم کو سوچنا ملتی ہے موقع پر رہت بچاؤ کاریر جاری اور اس بھی چاری ایک اور بڑی خبر شیئر وازار میں جبردست اچھال دیکھنے کو ملا ہے چوبیس دشملو آٹھ پانچ فیزدی مضبوط ہوا سنسیکس بھارتیہ نویشک کو منافع وطورز دو ہزار تیس چوبیس میں بی ایس ای سنسیک 1669 انکیانی کی چوبیس دشملو آج پانچ پرتیشت مضبوط ہوا ہے گھریلو شیئر وازار میں تیزی کے ساتھ نویشکو کی سمپتی چالو وطورز دو ہزار تیس چوبیس میں 128 دشملو سات سات لاکھ کروڑ روپے بڑی ہے ارتبابستہ کی مضبوط بنیاد پونجی پروہ بڑھانے اور ساتھی کمپنیوں کے بہتر وطورز پریناموں سے بازار کو سمرتھن ملا ہے گھریلو شیئر وازار کا پردرشن دو ہزار بائیس تیس میں ہلکا رہا تھا وہی دو ہزار تیس چوبیس میں اس میں بہت سودھار آیا ہے یا کہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے بتا دے کہ نفٹی میں بھی جبردست مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے نفٹی چار ہزار نو سو سٹ سٹھ انکیانی کی 28 دشملو 6 ایک پرتیشت چڑھا تو بھارتیہ نیوشکوں کو منافع ہوا ہے شیئر وازار میں جبردست اچھال دیکھنے کو ملا ہے 24 دشملو 8-5 فیزدی مضبوط ہوا سنسٹ تو نفٹی کا اگر ذکر کیا جائے تو نفٹی میں بھی اچھال دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں بھارتیہ نیوشکوں کو منافع ہوا ہے بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں 2022-2023 میں ہلکہ رہا تھا منافع لیکن 2023-24 میں اس میں بہت سدھار ہوا ہے بتا دے کہ نفٹی نے بھی جبردست مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے نفٹی چار ہزار نو سو سٹ سٹھ انکیانی کی 28 دشملو 6 ایک پرتیشت چڑھا ہے نفٹی ایسے میں بھارتیہ نیوشکوں کو منافع اور شیئر بازار میں جبردست اچھال دیکھنے کو ملا 24.85 پرتیشت سنسکس مضبوط ہوا ہے نفٹی 28.61 پرتیشت چڑھا ہے شیئر بازار میں جبردست اچھال دیکھنے کو ملا بڑی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں مافیا مختار انساری کی دیر رات دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے جان چلی گئی جیل میں بے ہوشی کے بعد اسپتال لے جایا گیا مختار انساری کو جہاں انہیں ڈاکٹرس نے مرت گھوشت کر دیا جس کے بعد سے سیاست بھی شروع ہو گئی ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے مہمان بھی جھڑیں گے ہمارے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ کو بیار سنواتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی ہرچل اس پورے ماملے کو باہو بلی کی موت پر دیکھنے کو مل رہی ہے آج کے دن میں کیارپال کیا کہ آدھار پر نیائے پال کیا نہیں جو بھی نیڑے دیئے ہیں اس کا سب پر سمرتھن کرنا چاہیے اور کسی کی موت پر راجلیت نہیں ہونا چاہیے میرا ایمانہ پوسٹمارٹم کا انتجار کرنا چاہیے پیپاکس کے پاس آرو پرتیارو پر تیارو پر کناو بچا کیا ہے آج کے انسار لوگوں کو ہمیشہ پوسٹمارٹم جو ہوتا وہ پوسٹمارٹم پورنسگ ریپورٹ ہوتی ہے اس کے آدھار پر لوگوں کو بیان دینے چاہیے اور جن پتن بھارت تھا کسی کو بولنے کی چھوٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی بھی بول دے جو آروپ لگائے آروپ نیرادھار ہے چاہے کچھ بھی ہو وہ جن پتنے دی رہے ہیں اور جس پرکار سے جیل میں رہتے ہوئے پچھلے اٹھارہ انیس سالوں سے جیل میں تھے انہوں نے ایک کھلا پتر لکھا تھا کہ ان کو ایک سلو پائزن دیا جا رہا ہے اس کے بعد ان کی دو دن بعد ہارٹ اٹیک سے مرتی ہوتی ہے تو جاہیر سی بات ہے کہ جن مانس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسی بیوستہ نہیں تھی کہ ان کو ٹھیک سے اپچار مل پایا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جیل پرشاشن کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے اور سرکاروں کو بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو بندی ہیں ان کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ کبھی بھی وہ گوہار لگائیں گے تو ان کو سواس سوائی بھی نہیں ملیں گی مجھے لگتا ہے کہ اس پر کچھ اس طریقے جانچ ہونی چاہیے اور کم سے کم جن کے پرتندی وہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو ان کے مدداتاؤں کو اس دیش کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر ہوا کیا تو دیکھیں آپ نے سنجا نشاد کو سنا سمازوادی پارٹی کے نیتا کو بھی سنا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سنداجہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاست پوری طریقے سے چرم پر ہے مختار انساری کا دیر رات ندھن ہوتا ہے جسے لے کر کے تمام سارے سوال وپکش کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں جاچ کی مانگ بھی کی جا رہی ہے کس پورے معاملے کو لے کر کے جاچ ہونی چاہیے اب ایسے میں کرشنا رند رائے کی پتنی اور ان کے بیٹے کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی اب آپ کو سنواتے ہیں بابا کی آسیل باد ہے جائے آج میں ہمیشہ بابا کے دربار میں نیائے کے لیے کرتی تھی آج نیائے ملا ہے ہم کو دیکھیں ہولی کے تیوار ہم لوگ اس گھٹنا کے بعد نہیں منا پاتے تھے آج ہم کو لگا کہ نہیں ہمارے لئے آج کا دن ہولی کا ہی دن ہے بابا کیا ہے آج ہم نے جن کے دن سے مدید کردن میں نشہ باکتے تھے مدید کردن میں نے درستی اور جسر کی جاپیلوں کے دن میں کہ وہاں کے میریے کے پیننکیں باتو کا پیننک کا جا رہے پچھ گیا کہ یہ بطول ہای فیکس ہے مرا ماننا ہے کہ یہ بابا کیا کا شرک ہے کہ آج جہ رسول کے درمار کے یہ میں آجوں میں رسول کے دن جا ہے اب کہیں میں کہیں یہ دیکھیں موسیقی 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 لیکن جب سے میں نے وہی کہا پوینیہ ماراج جی کی اور آدھرینیہ پردان منطری بودی جی کی سرکار اس دیش میں آئی اور پوینیہ ماراج جی کی سرکار اس پردیش پر پڑی سب سے یہاں سنتوشتی کرن کی رہنیت ہے جنتہ کے وشواس کو حاصل کرنے کی رہنیت ہے اور اپراد اکراب یورو طولیرنس کی نیتی کے ساتھ یہ سرکار نے کام کیا ہے اسی لئے میں اس کا سب سے بڑا اگر میں مانتا ہوں کہ آج یہ دن اگر بھگوان کے درباد سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دوارپال کے روپ میں آدھرینیہ پردان منطری تھی اور پوینیہ ماراج جی کی یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یوگی سرکار جب سے آئی ہے تب سے اتر پردیش میں سنتوشتی کرن کی راج نیتی ہے جی بلکھر چلیے ٹھیک ہے پیوز جی اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ بیجے پی پروکتہ شبنم پانڈے بھی جوڑ چکے ہیں سمازبادی پارٹی کی پروکتہ پوجا مشرا جوڑ چکے ہیں کانگریس پروکتہ گوپال کرشن جوڑ چکے ہیں آپ سبھی کا بھی نیوز انڈیا پر بہت بہت سواگت ہے اور شروعات بیجے پی سے کرنا چاہیں گے شبنم پانڈے جوڑیے آپ کی پہلی پرتکریہ کیا ہے مقتار انساری کے ندھن پر جیسی ہی پیشان کے جن پرتکریہ دی والی پیشان سے زیادہ بہت 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 اب اس بات پر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے مرٹیوں پر لگتا جو سیاست چل رہی ہے وہ صاف طور پر اس بات کو بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو بپکشی پارٹیاں چاہے وہ با سپا ہو سپا ہو کانگرس ہو ایک باؤو بلی کی ہارٹ اٹیک سے بھت چک پہ کس طریقے کی جال بچھانا چاہ رہے ہیں کس طریقے کی تستی کرن کی رازلیت کرنا چاہ رہے ہیں اور بار بار اس سے پہلے تمام مافیاوں کی جب موت ہوتی ہے تو ان کے جو آسو بہے ہیں ان کے سمطن میں وہ صاف طور پر دکھاتا ہے کہ آج مانیے پردان منتری موڈی جی اور یوگی جی کے راج میں یہ مافیا راج ختم ہوا ہے اور جس مافیا راج کے کندے پر چڑھ کر یہ سرکار بنایا کرتے تھے وپکشی پارٹی آج ان کا آسو بہانہ جائز دکھ رہا ہے اور جنتہ کو صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے مافیاوں کو سمطن پا کر یہ جنتہ کو پرطاڑک کرتے تھے وپکشی پارٹیاں اور جب ان کی مرتیو ہوتی ہے تو سیاست کرتے ہیں اور لیکن دیکھئے نیالے نے ہمارے دیش کے نیالے نے پہلے ہی انہیں دو دو بار میچو دند کا نیائے دیا تھا لیکن پرکرٹی میں اگر دیکھا جائے تو پرکرٹی بھی دند دیتی ہے اوپر چاہے ہم اللہ کہیں چاہے ہم ایشور کہیں یا ہم جی جیس کرائیس کہیں جو بھی کہیں وہ بھی نیائے کرتا ہوں اور آج دل کا دورہ سے وہ نیائے جو ہے ان لوگوں کو جو پڑک پریوارے ان کو مل گیا چاہے وہ کرشانند جی کا پریوار جہاں ہو یا پریوار کو نیائے مل گیا ہے گوپال کرشن جی پریوار کو نیائے مل گیا ہے مختار انساری کے ندھن سے اس سے پہلے بھی جب آج سے ایک سال پہلے کوٹ میں سجا سنائی گئی تھی دپی پریوار کو نیائے مل گیا ہے لیکن اب بھگوان کے گھر سے پریوار کو نیائے مل گیا ہے لیکن آپ کی پارٹی نیدھن پر دکھ جتا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جاچ ہونی چاہیے کارون ووستہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں گوپال جی آپ کی آواز نہیں مل پا رہی ہے جی بالکل بولیے ہنجی بولیے جی آ رہی ہے جب بھگوان دیکھتا ہوں کہ چناہوں کے بعد آپ لوگ ہندو مسلم کا ایجنڈا کرنے کے لیے اگر کسی میں ہی تو آپ پہلے تھاسی دیتی ہو کانون کے مات جانتے آپ کی حمد نہیں ہے موڈی سرکار کی اور یوڈی سرکار کی یہ کانون کو سہارا لے سکے یہ گندوں کا سہارا لے کر کسی کو افرازی کو مار دیتے ہیں کانون یہ پہتا ہے کہ افرازی کو کانون پزا دے گی گپال جی ہارٹ اٹیک آنے سے کانون ویوستہ کا کیا تعلق ہے ہارٹ اٹیک تو کسی کو بھی آ سکتا ہے دیکھیں بیان دیکھیں گپال جی جب بیان آتا ہے کہ مختار انساری کو سلو پویزن دیا جا رہا ہے تورنت جیل ادیکاری سامنے آتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی بیان آتا ہے کہ وہی کھانا جو دوسرے قیدی کھاتے وہی مختار انساری کھاتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے روزے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے پروف کیا ہے پروف کیا ہے کہ سلو پویزن دیا جا رہا تھا کوئی پروف ہے پروف کیا ہے کہ نہیں دیا گیا ہے پروف کیا ہے کہ جب انہوں نے سلو پویزن بولا اور چار دن واد ان کی مٹی ہو گئی وہی ہارٹ اٹیک سے تو یہ تابت ہو رہا ہے کہ کسی سے کسی کے اپرادی کی میلی بھگت یہ بھٹنا کو انجام دلوایا گیا ہے چنہوں کے تک یہ کانون میں احسا نہیں ہے آج آپ بھول روپیں گے تو کل بھول ہی پھرے گا یہ بھارت کی نیای پرکنیا نہیں ہے آج بہتے کو عبود بچوں کی حتے کر دی گئی بھائی آپ کو پروساسل کو بھلک نہیں ہے ایک اور بہت بڑے ماتیا کی بولی مار رات میں حتے کر دی گئی اچھا گوپال جی آپ کو لگتا ہے جہر دیا گیا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی کو لگتا ہے پورے وپکش کو لگتا ہے کہ جہر دیا گیا بیان بھی آیا بیان بھی آیا منگلوار کو تبیت خراب ہوئی تھی سارے ٹیسٹ ہوئے تھے ساری ریپورٹ نورمل تھی ساری کی ساری ریپورٹ نورمل تھی وہ ریپورٹ تو آئی ہے وہ ریپورٹ تو سب کے سامنے آئی ہے وہ ریپورٹ آپ نے نہیں دیکھی ریپورٹ ساری نورمل تھی ابھی پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کا انتظار کیجئے اگر زہر دیا گیا تو پوسٹ مارٹم میں کھلا سا ہو جائے گا پوسٹ مارٹم کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا پہلے سیاست کیوں تیز ہو گئی جب آپ کو بولا گیا کہ جہر دیا گیا ہے تو ان کی مرتی ہو گئی تھی ساویت جاتا ہے کہ جہر دیا گیا اب آپ ڈاکٹر سے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک آنے سے چناوی سٹنٹ کا گوپال جی کوئی لینا دینا نہیں ہے تبیہ تچانک سے خراب ہوتی ہے بے ہوش ہوتے ہیں فوراں فوراں ان کو اسپتال لے کر کے جایا جاتا ہے کرٹیکل سچویشن دیکھتے ہوئے آئی سی او سے سی سی او میں شفٹ کر دیا گیا اس پورے ماملے میں اس پورے پرکرن میں کہیں پر بھی نہ تو کانون میں وستہ کا کوئی دوش ہے نہ ہی زہر کا کوئی ماملہ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے شبنم جی کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے گوپال جی لوٹیں گے آپ کے پاس وقت دیا جائے گا ٹھیک ہے سبنم جی آچل جی سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا گوپال جی جب اپنا وقت تف یہ دے رہے تھے چاپ پانچ بار مافیا کے سمرتن میں بولتے دیکھے ٹھیک ہے سبنم جی لوٹیں گے آپ کے پاس فلحال نیای کی پرکریا کے مطابق سزا ملنی چاہیے لیکن اس طرح آپ کسی کو اپنے کسٹڈی میں بار بار بیمار ہو رہے تھے بار بار بول رہے تھے یہ سلو پویزنگ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی بھی اس پہ نہ انکوائری کی نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حسکشیب کی تو نشت سے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے ان کے موت کے بارے میں دوسری طرف جس طرح سے آپ برندہ کرات کو بھی سن رہے تھے ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سلو پویزنگ دیا جا رہا تھا جاچ ہونی چاہیے تھی لگاتار جاچ کی مانگ کی جا رہی تھی سبنم جی آپ اپنی بات کونٹینیو کیجئے لیکن کبال جی اپنے وقت میں کئی بار سبنم جی اپنی بات کونٹینیو کیجئے سبنم جی اپنی بات کونٹینیو کیجئے سبنم جی اپنی بات کونٹینیو کیجئے لیکن کبال جی آپ کے پاس لٹیں گے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اپنی بات کونٹینیو کیجئے سبنم جی اپنی بات کونٹینیو کیجئے بات کونٹینیو کیجئے بات کونٹینیو کیجئے ڈیٹی کلر گیا تھے ان لوگوں نے بتایا تھا ان لوگوں نے بتایا تھا آگر ان کو اپدار ملاتا صحیح سمیہ پر سکتا ہے کہ آگر ہم سکتے گیلے بات کونٹینیو کیجئے پھر کل اچانک بہوش ہوئے نئی آپ غلط پھر نیدھن نہیں ہوا نئی آپ غلط ہے کل اچانک وہ بہوش ہوئے ان کو اسپتال لے کر کے جایا گیا ICU میں ایڈمیٹ کروایا حالت critical ہوئی تو CCU میں ایڈمیٹ کروایا بقاعدہ دیر رات ان ڈاکٹرز کو بلائیا گیا جنہوں نے منگلوار کو چیک کیا تھا کوئی نئی ٹیم بھی نہیں لگی پورانے ہی ڈاکٹر کو بلائیا گیا جنہیں پورا مسئلہ پتا تھا CCU میں پورا چیک اپ ہوا ہے ICU سے CCU میں شفٹ کیا گیا critical situation دیکھتے ہوئے دیکھتے رہا تب ہی تو پتا چلا نا کی بہوش ہو گئے نظری نہیں ہوتی جہاچ ہی نہیں ہوتی دیکھتے ہی نہیں ہوتے تو اچھا پوچھا جی ایک سوال اور ایک سوال اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کوٹ میں اپیل کی تب لے کر کے جائے گیا آج سے دو سال پہلے بھی انہیں دل کا دورہ پڑا تھا کیا تب بھی انہوں نے یاچکہ دائر کی تھی کیا ان کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ دل کا دورہ پڑے گا اور یاچکہ دائر کر دیتا ہوں کوٹ میں تب لے کر کے جائے جائے گا آج سے دو سال پہلے بھی اچانا کی تبدیت خراب ہوئی تھی تب ہی لے کر کے جائے جائے گیا تو کل بھی تو وہی ہوا لے کر کے جائے گیا آئیں گے سب نمجی آپ سیدھا سیدھا کانون ووستہ پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس پورے مسئلے میں کانون ووستہ کا کہاں پہ کام کم رہا کس چیز میں کام کم رہا ریپورٹ تو ساری نورمل آ گئی تھی سلو پویزن کہاں سے دیا جا رہا تھا پوجا جی جب ریپورٹ منگلوار کو ساری نورمل آئی ہے کوئی ٹیسٹ نہ ہوا ہوتا وہ بتائیے تیس سے چالیس ٹیسٹ ان کے ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ٹیسٹ بھی ہوا ہے جب آپ اچھے دیکھیں کہ وہ کمپین کیا جا رہے ہیں کہ میرے تبدیت خراب ہے اور مجھے پریشانی ہے مجھے سلو پویزن دیا جا رہا ہے آپ کو پورا وشواس ہے کہ انہیں سلو پویزن دیا جا رہا تھا آپ کی پارٹی کو پورا وشواس ہے نہیں ہمیں وشواس نہیں ہے ہم تو پوست مارٹم ریپورٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پوست مارٹم ریپورٹ آنے کا انتظار کیجئے پہلے ہی کیوں اس طریقے کے بیان دینے لگ گئے ہیں پوست مارٹم ریپورٹ آنے کا انتظار تو کریں گے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کا انتظار تو کریں گے چلی ٹھیک اپو جا جی آپ کے پاس لوٹیں گے فیلحال سنواتے ہیں مختار عباس نکوی کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس اتحاس کو اور اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ چاہے وہ علاقے مو رہے ہوں آزم گڑھا ہو بلیا رہا ہو گازی پور رہا ہو یا آس پاس کے علاقے رہا ہو وہ ہمیشہ جو ہے ان علاقوں کو جو ہے وہ کامریڈوں کا گڑھ کہا جاتا تھا وہ کامریڈوں کا گڑھ جو ہے وہ کریمنلز کا گڑھا کیسے بن گیا اس حقیقت کو اس اتحاس کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو آپ اسی طرح کے بیان دیں گے جہاں تک سوال ہے اس میں وہاں کے پرشاسن نے اس بارے میں اپنی بیان دیا ہے اور انفارچنیٹلی کچھ لوگ اس طرح کے مددوں پر بھی ایموشنل ایکسپلائٹیشن اس کا کر کے سیاسی روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف سیاسی روٹیاں نہیں سیکھنا کو چاہتے ہیں بلکہ پردیش کے دیش کے سامپردائی ماحول کو خراب کرنے کی شریعنت و ساجشے کر رہے ہیں ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا جو سامپردائی دھروی کرنگ کا چھل تھا اس کو نرین مودی جی نے سماویشی سشکتی کرنگ کے بل سے دھست کر دیا ہے اور یہ ان چھل چندروں اور چھترپوں کے چھو منتر ہونے کا وقت آ گیا ہے تو اس لیے اس طرح کے بیان اور اس طرح کے بےہدگی اور بے سرپر کے بیان بازی کر رہے ہیں دیکھیں میں ماؤں میں چناؤ نائنٹی ون میں لڑا پارٹی نے مجھے لڑایا تھا اور اس وقت ایک بہت پولیٹیکل ماحول ہوا کرتا تھا بہت ہی سماج کے سبی ورگوں میں نے اس لیے کہا کہ کامریٹوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا کامریٹوں کا گڑھ تھا سوشلسٹ آندولن کا گڑھ لیا کرتا تھا کانگریس کا بھی گڑھ ہوا کرتا تھا لیکن جو کانگریس کا گڑھ تھا وہ کریمنلز کا گڑھ کیسے بن گیا مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور میں چناؤ لڑا تیرہ اوٹ سے ہار بھی گیا لیکن ہم نے تو وہاں پر جو ہے وہ ساری گاؤں سے لے کر کے اور قصبے تک جو ہے وہ شہر تک جو ہے وہ پولٹیکل سوچ کے لوگ تھے سماویشی سوچ کے لوگ تھے اگدم سے یہ جو پریورتن آیا ہے اس سے مجھے خود پرسنل بہت دکھ ہوا تھا سر اس موت کے رچنات کا اتفاہ مانگ رہے ہیں یہ بھی مانگ ہوتے لگی ہے کہ آدم خان کو دوسری جیل میں دوسری راجے میں شکت کیا جائے جہاں پر بھاجبہ کی سرکار نہیں گئے لوگ یہ لوگ کیا ہیں محلے کا ٹھکانہ نہیں اور ملک میں ٹھٹھولی کر رہے ہیں اب ان کے محلے کا ٹھکانہ اس لئے نہیں کہ ابھی پسٹی متربے دیش میں آپ دیکھیں صرف ٹھول کیسے چلیہ گئے ایک کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا ایک کہہ رہا ہے میں نہیں لڑوں گا تو کیونکہ ان کو یہ بات کا اچھی طرح ان چھل کے چھترپوں کا اور چھلچنڈروں کو اس بات کا اچھی طرح حساس ہے کہ آج جو ہے دش کا موڈ اور ماحول موڈی میں ہے ڈش کا موڈ ماحول سماویشی سونج کا ہے آج سامپردائق سیاست کر ماحول نہیں رہ گیا ہے سر ایڈی کی حیاتی ہے پہلے کہا گیا تھا کہ بہت بڑا کھلاسہ ہونے والا ہے پورٹ میں لیکن آج آمانی پارٹی کریے پاسورڈ اس لیے ایڈی مانگ رہی ہے تاکہ کونٹیکل سٹیٹلیز جانا جا سکے کہ کیا آمانی پارٹی مجھے لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت شور مچایا تھا دنیا میں ہم کچھ ایسا کھلاسہ کریں گے جس سے دھرتی پھٹ جائے گی آسمان پھوٹ پڑے گا لیکن وہ خودا پہاڑ اس میں چوہیا بھی نہیں نکلی اور اب جو ہے وہ ایک نئی نئی قصے کہانی ہے گڑھ کر کے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کیسے دیش کو کیسے دلی کے لوگوں کو کنفیوز کرو لیکن اس کنفیوزن جو انہوں نے کانسپریسی کی ہے اس کنفیوزن کی کانسپریسی میں خود دیکھیں گوپال جی جڑے ہوئے ہیں کانگریس پر وقتا ہے گوپال کرشن گوپال جی آپ سے سیدھا سیدھا سوال مقتار اباس نکوی کہہ رہے ہیں کہ چناوی ماہول ہے اور خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی روٹیا سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے مسئلے پر مقتار انساری کے ندھن پر سیاسی روٹیا سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب چلائیے نا کہ موڈی جی کے دو کورن کا بازہ کا کیا ہویا اب چلائیے موڈی جی نے جو بازہ کیا تھا سناتنی بیتا کو جواب دلے تھا ارے دیکھیں آپ تو مجھے میرا کام سکھانے لگ گئے گوپال جی میرا تو کام سوال پوچھنے کا ہے میں نے تو سوال پوچھ لیا میں نے تو سوال پوچھ لیا ہمارا کام تو سوال ہی پوچھنے کا مجھے ہی میرا کام سکھانے لگ گئے مجھے ہی بتانے لگ گئے پر وقتہ سر وقتہ آپ ہے نا وہ تو آپ جواب دے دیجئے دیکھیں آپ سے سیدھا سا سوال میں نے یہ کیا تھا پوسٹ مائٹم رپورٹ آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا آپ کی پارٹی نے پہلے ہی کیوں اس طریقے کے بیان دینے لگ گئے آپ برا مان گئے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبنم جی آپ کے پاس آنا چاہیے ٹھیک ہے گوپال جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دینا ہی نہیں ہے آپ کو تو بے فضل میں سوال اٹھانے ہے تو جواب دیجئے نا سوال مجھ پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں آپ مکتار انساری کا نیدھن ہونا تھا مکتار انساری کو ہارٹ اٹیک آنا تھا یہ چناؤ کو پتا تھا چناؤ آیوک کو پتا ہوگا نا اسی لیے یہی ڈیٹ رکھ دی مکتار انساری کے موت کے بعد سے ہی تمام پرتکریائے آ رہی ہے لیکن ایک دور تھا جب اتر پردیش میں مکتار انساری کی توتی بولتی تھی بیس سال پہلے دو ہزار چار میں مکتار انساری کا سامراج چرم پر تھا تب ڈی ایس پی شہلیندر سنگھ نے مافیا پر نکیل کس رکھے تھی اس سمیں ادھیکاری نے ایک لائٹ مشین گن برامت کی گینگسٹر پر پوٹا بھی لگایا تھا حالانکہ اس وجہ سے اپ سر کو پندرہ دن کے بعد ہی پندرہ دن کے اندر اندر استفعہ دینا پڑا تھا دباؤ کی وجہ سے آج پور ڈی ایس پی شہلیندر سنگھ نیوز انڈیا پر ایکسکلیوزیو جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا تو شہلیندر جی ایک وہ دور تھا جب آپ نے نکیل کسی ایک آج کا دور ہے مکتار انساری جن کا نیدھن ہو گیا ہے سب سے پہلے آپ کے پرتکریا صحیح بات ہے کل جب سمچار پت کے مادہم سے یہ پتا چلا کہ مکتار انساری کا ہرٹ اٹیک سے نیدھن ہو گیا تو سب سے پہلے میرے دیماغ میں ہی آیا کہ جو وقتی جیسا کرتا ہے اس کا کرم فل اس کے سامنے آتے ہیں جس ڈر کا سامراج سے اس نے اپنے کو قائم کیا تھا اپنا ارثیق سامراج بنایا تھا اور ایسی دشاں میں مکتار انساری کو ایک تر بیٹھ گیا کہ میرا جو کچھ بنایا ہوا تھا سب میرے آنکھ کے سامنے ختم ہو رہا ہے اور وہ ڈر اس کے اندر یہاں تک بیٹھا کہ اس کو اپنی جان بکہ بھی خطرہ دکھنا لگا ہر چھڑ میں نارمل کھانے میں بھی اس کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کو جہر نہ کوئی دے دے میڈیسین میں ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کرتا ہوگا اور اس کی مانسک استطی میں دیکھ رہا تھا کئی دن سے خراب دکھ رہی تھی اور وہ اتنا ڈر ہاوی ہوا کہ اندر میں اس کی جان چلی گئی ہارٹ اٹیک کے روپ میں یعنی کہ شیلندر جی آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جس طریقے سے لگاتار بدلاو ہوئے تمام سارے کیس ان پر درج ہوئے ان کو سجا دی گئی وہ سارا ڈر جو ہے وہ من میں بیٹھ گیا ڈر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو اور ندھن ہو گیا شیلندر جی جب ایک سمیں وہ تھا جب مختار انساری کی توتی بولتی تھی ہر جگہ پر مختار انساری کا نام تھا بچہ بچہ بھی جانتا تھا حالانکہ آج بھی جانتا ہے لیکن اس سمیں پر ڈر تھا لوگوں کے من میں تب آپ نے ان کے خلاف نکیل کسی انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی اس کے بعد آپ کے اوپر دباؤ بنا اور آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر استفعہ دیا اس سمیں پر کن کن چنوتیوں کا سامنا آپ نے کیا تھا صحیح بات ہے اس سمیں مختار انساری کا اپنا جو مافیا کا سامراج تھا بہت شرم پہ تھا اور خاص کر جب تکالین اتر پتیس سرکار اس کو سمرتن دی رہی ہو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ماؤ کے دنگے میں کرفیو میں بھی وہ کھلی گاڑی میں گھومتا تھا ویڈیو فوٹیز آپ لوگ کے مادم سے جنتا تک پہنچا عدکاریوں پر گولی چلا دیتا تھا ان کو مروا دیتا تھا اس کے لئے بہت معمولی بات تھا پلٹکل پارٹیز کے وی اچ پی کے نیتاؤں کا پرہن کر کے کیڈنیپنگ کر کے مار ڈالنا پیسہ لے لینا ایک بہت معمولی بات تھی اس کے لئے اور اس سمیں اس پہ کاروائی کرنا ہے میرے لئے ایک بہت بھی بڑا چیلنج تھا لیکن اوپر والے کے آشربات سے میں نے اور میری ٹیم نے وہ کاروائی سفلتا پوروک کی بینہ کوئی کیزویلٹی کے ہم لوگوں نے وہ لائٹ ماشین گن ریکاور کی پوٹا کانون اگزیس کرتا تھا پوٹا کانون لگایا اور اسی پوٹا کانون کے کارڑ یہ مختار اتنا ڈر گیا کہ اس نے اس کو ختم کرانے کے لئے ملہم سنگھ کی علمت سرکار کو جو یہ سمرتن دی رہا تھا ان پہ دبا بنایا اور ملہم سنگھ جی نے آوٹ آف وے جا کے پوٹا تو سنٹرل کا کانون ہے لیکن آوٹ آف وے جا کے انہوں نے پوٹا کانون کو ختم کر دیا اس کے اوپر سے اور اس کو راہ دے دی پٹیکلر اس کیس میں لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کے کرم آپ کے سامنے آتے ہیں سرکار بدلا نجام بدلا ورطمان میں یوگی آدیت ناجی کی سرکار آئی پنجاب جیل سے ان کو یہاں لیا گیا تین سال پہلے جو آدمی کھلی جیپ میں گھومتا تھا ویل چیئر پہ آ گیا جو آدمی دوسرے کو ڈر دکھاتا تھا وہ آج اپنی جیان کی بھیگ مانگ رہا تھا اور فائنلی کل اس کے ہارٹ اٹیک کے روپ میں ڈیتھ ہو گئی اسی کا کیا اس کے سامنے آیا ہے کوئی نئی بات بلکل سیلندر جی جو کیا وہی سامنے آیا جیسا آپ نے کہا لیکن کانون ویمستہ پر تمام سوال اٹھ رہے ہیں بے پکشی پارٹیاں ہیں چناؤ کا موسم ہے ان کا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں راجنیتک لاپ ہو جائے گا ایک خاص سمپردائی کا ووٹ مل جائے گا لیکن جہاں تک میں اب چوکی جنتا کے بیچ میں ایک نشپکش کسانوں کے بیچ میں کام کرتا ہوں گرامیٹ شیت میں جاتا رہتا ہوں اور یوت سے بسیش روپ سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو آج کا یوت پہلے سے بیس سال پہلے سے ایک دم ڈیفرنٹ سوچ رہا ہے اب اس کی سوچ گلوبل ہے انٹرنیٹ کے یوگ میں وہ انے دیشوں سے تلنا کرتا ہے پھلا دیش آگے تھے سنگاپور جیسے لوگوں کے آپ کو معلوم ہے ایک سمیں میں مافیاں کا سامراج تھا لیکن ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا سنگاپور کتنا ترقی کر کے آگے نکل گیا تو ایسی دشاں میں ان پولیٹکل پارٹیز کو کھامیاجہ بھی بھوگنا ہوگا جو ان کے ساتھ کھڑی دکھ رہی ہیں یا ایسا ورگ جو ان کے ساتھ کھڑا دکھرا وہ بھی بھوگے گا اور میرا اپنا پولیٹکل مطلب جو دس سال کا پرشاشنی کانبھا اس آدھار پر کہہ سکتا ہوں پولیٹکس میں بھی میں نے چناؤ لڑے انڈیپنڈنٹ اور چنٹا کے بیچ میں گیا ہوں تو اس آدھار پر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ سب چیزیں پاسٹ کی باتیں ہو گئی ہیں اب پولیٹکل پارٹیز بھی چیت جائیں اپنے کو سدھار لیں اور نہیں سدھاریں گے تو جنتہ خارج کرتے رہے گے وہ ہمیشہ بیپکش میں ہی بیٹھے رہے گے ٹھیک ہے شیلندر جی آپ نے سنگاپور کا ذکر کیا کہ سنگاپور میں مافیا راز کس طریقے سے ختم ہوا ایک ہی جھٹکے میں اگر اتر پردیش کا ذکر کیا جائے تو اتر پردیش میں چاہے سمازوادی پارٹی کی سرکار رہی ہو بی ایس پی رہی ہو کونگریس رہی ہو ہم نے ہر ایک سرکار میں دیکھا کہ مافیا گینگسٹر کا سامراج پورا پورا تھا ان کی سہ ہوتی تھی تو رازجدک پارٹیاں بنتی تھی لیکن جب سے مکھے منتری یوگی آدیتینات بنے ہیں اتر پردیش کے تب سے سبھی مافیا راز دھیرے دھیرے سے ختم ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے بات صحیح ہے کہ انتر پڑا ہے اور اس انتر کا ہی نتیجہ ہے کہ دیکھئے اب انویسٹرز یہاں پہ اتر پردیش میں آکے انویسٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا انویسٹر سمیٹ جب میٹ ہوئی تو تو جب لائن آرڈر سدھرتا ہے ایک میسیج جاتا ہے لوگوں میں خاص کر انڈسٹری میں ویعاپاریوں میں کہ اب بدلا ہوگا ہو رہا ہے ہو چکا ہے تو ان لوگ وکاس کے نام پہ آتے ہیں پیسے بھی لگاتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں سٹی اپ میں دیکھ رہا تھا تو بنارس میں ڈاکٹرز اپنے نرسنگ ہوم کو باہر سے پلاسٹر نہیں کراتے تھے میں نے پوچھا کئی لوگوں سے کیوں آپ لوگ اس طرح کھنڈا رکھے ہیں کہ بھائیاں ہم لوگ جانبوچ کے نہیں کرتے ہیں کہ ابھی پیسہ مانگنے رنگداری آ جائیں گے لوگ کہ تم تو بہت کم آ رہے ہو ہمیں پیسہ دو اس طرح ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ نئی انکم نہیں ہے بڑے بڑے ویپاری اپنے بچوں کی شادی بنارس میں نہ کر کے باہر جا کے کرتے تھے کھالی اس ڈر سے کہ یہاں کریں گے اگر ہم نے جیادہ خرچ کیا تو نگاہ میں آ جائیں گے تو وہ دور تھا اور آج کا دور ہے کہ ابھی اپنی جان کی بھی خود مانگ رہے ہیں یا تو جیل میں ہے یا مار دیئے گئے انکاؤنٹر میں یا بھاگوڑا گھوشت ہے تو سمیں بدلہ ہے پرستطیاں بدلی ہیں جہاں اتر پردیش کا نام کیول اپرات کے روپ میں آتا تھا مہا بکاس کے بھی بات ہو رہی ہے یوگی جی کے آنے سے اس سب پھر پڑا ہے کرم کی سزا مقتار انساری کو ملی اور یوگی جی کے آنے سے اتر پردیش میں بدلہ ہوئے کرشنا نندرائے کو لے کر کے چرچہ کرتے ہیں شیالیندر جی کیا لگتا ہے کرشنا نندرائے کو بھی جو ہے وہ انصاف اب ملا ہے بھگوان کے گھر سے حالکہ کورٹ سے تو پچھلے سال ہی سزا سنا دی گئی تھی مقتار انساری کو سواباوک سواباوک ہے ان کے پتنی چاہے ان کے بچے کشنا نند کی تھے ان لوگ کو آج رہت محسوس ہوا ہوگا جس طرح اس نے ان کے حتیاء کرائی تھی اور اپنے لوگوں سے فون پہ جو بات کی تھی وہ انٹرسیپٹ بھی ہوا تھا باہر بھی آیا میڈیا میں کہ چھٹے یا کٹ لینا مطلب یہ اس طرح کی گھٹنا کیا دکھاتی تھی کیوئر ایک ورچہ سوکے لڑائی کہ کیسے کشنا نند ہمارے چھتر میں آکے جیت گئے ہیں تو آج ان کا پریوار رہت کے ساس لے رہا ہوگا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے بھاگوان کے ہاں دے رہا ہے دے رہاں نہیں ہے تو نو ڈاؤٹ ان کو ریلیف ملی ہوگا بلکل آپ سے کچھ دیر پہلے پیوش رائے بھی جڑے تھے کشنا نند رائے کی بیٹے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے شیطر میں دیپاولی جیسا ماحول ہے خوشی منائی جا رہی ہے پٹھا کے چھوڑے جا رہی ہے بلکل ہوگا سوباوک ہے لوگ اپنی پرتکریہ دے رہے تھے جو لوگ بھی اس سے ترست تھے آج وہ رہت کے ساس لے رہے ہوگی شیلندر جی ایک سوال آپ سے لینا چاہوں گے جس طریقے سے کارون ویوستہ کو لے کر سوال اٹھ رہی ہے تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یوگی سرکار کو اب پوری پرکرن کی جاچ کرنی چاہیے جاچ کی مانگ لگاتار کی جا رہے ہیں حالانکہ پوسٹ مارٹ اپ ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے سلو پوئیزن دیا جا رہا تھا یہ تمام سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں اب آگے اگر کانون کا ذکر کیا جائے تو کانون کا کیا کچھ پروسس آگے رہنے والا ہے اگر جاچ ہوتی ہے سو بھاوک ہے کوئی بھی انیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں انکوائری ہوتی ہے ہم لوگ پولیس میں تھے انکاؤنٹر کرتے تھے تو مجسٹریل انکوائری ہوتی تھی تو اس کیس میں بھی ہوگی پریوار مانگ کرے یا نہ کرے انکوائری ہوگی ہی ہوگی ایک وہ پرکریا ہے سسٹم ہے اور نیالے میں وہ چیز ریپورٹ سب جائے گی نیالے سپروائز کرتا ہے اپرادھوں کی چیز کو اس پر سجا کرنا دن دینا نیالے کا کام ہوتا اور نیالے سبوت پہ چلتا ہے کسی کے وہم پہ نہیں چلتا ہے تو میں تو جہاں تک میری سوچ ہے کہ نیالے میں یہ سب جباتے جائیں گی اور یہ وہم ہی ثابت تھے ہوا اس کا ہوگا کوئی ادھکاری کمچاری اپنی نوکری داؤں پہ لگا کے اس طرح کا کام نہیں کرے گا کہ ان کو جہر دے گا یا ان کو مار ڈالے گا یا گلت دوا دے گا یہ سب کیول تاتکالی کے ان کے گھر کے لوگوں کا آروپ ہے اور مقتار بھی آروپ اس لئے پہلے جیویت رہتے لگا رہا تھا کہ کسی بہانے ہم کو یہاں اتر پدیش سے باہر شفٹ کر دیا جائے اور کوئی بات نہیں تھی نیالے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بیٹ کریں بلکل ٹھیک ہے شیلیندر جی جا آج ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آروپ بے فضول ہے یا سچ میں اس طریقے کی کوئی گھٹنا جیل کی اندر گھٹی جا رہی تھی بہت بہت شکریہ شیلیندر جی اپنا قیمتی وقت نیوز انڈیا کو دینے کے لیے تو دیکھیں خاص پینل بھی ہمارے ساتھ لگاتار جھڑا ہوا ہے شبنم جی ہے بی جی پی پروکتہ ہے شبنم پانڈے شبنم جی دیکھیں لگاتار وپکش سوال اٹھا رہا ہے کہ جاچ ہونی چاہیے تو پورے معاملے کو لے کر کے ایک بار جاچ ہو جائے تو کیا حرض ہے دیکھیں ابھی پرکریا اور تورس پرکریا کرنے کے لیے یوگی سرکار جانی جاتی ہے اس لیے ان کی مانگ اور نہ مانگ دونوں ہی استثیتی میں پوسمارٹم ہوگا اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ پوسمارٹم میں میجسٹریٹ اس کے سمکش ہوگا یہ بھی بات کی پوشتی کی گئی ہے اور جتنی بھی جانسے ہیں وہ سب نشت طور پر نیائلے تک جائے گی تو یہ جو بار بار جو سورے گاتھا گاتے ہوئے مافیاؤں کے لیے جو اچھو بہانہ وپکشیوں کی عادت ہو گئی ہے یہ بار بار ان تکچوں کی پوسٹی کر رہی ہے کہ وپکشی پارٹیاں چاہے وہ کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو کس طریقے سے استفردیش میں مافیا راج چلانے میں چلیے ٹھیک ہے سب نمجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوجا جی ایک چھوٹی سی پرتکریا آپ کی اور دوسری بات یہ کہ کہ ہم رام راج کا بات کرتے ہیں اور کسی انسان کی مرسی ہو جاتی ہے اور اس پہ آپ دکولی منا رہے ہیں کبھی رام نے رام کی بات کرنے کے بعد میں دکولی منائی تھی ہر انسان کی جو ہے ہم نیار پالکہ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے پوجا جی جاج ہونی چاہیے لیکن جس پریوار کو انصاف ملا ہے وہ پریوار تو خوشی منائے گا ہی جب کریشناند رائے کا مردر ہوا تھا تب وہ پریوار دکھ میں تھا اور مقتار انساری کا پریوار خوشی منائ رہا تھا ٹھیک ہے کونگریس کے پروکتہ جوڑے گوپال رائے جی معاف کیجے گا گوپال کرشن جی آپ اپنی چھوٹی سی پرتکریہ دے دیجئے بینا کوئی آروپ لگائے اینکر پر یا نیوز انڈیا پر آپ کہاں انکاؤنٹر پر جا رہے ہیں مقتار انساری کو ہارٹ اٹیک آیا ہے مقتار انساری کو لے کر ہم چرچہ کر رہے تھے چلیے ٹھیک ہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ نیوز انڈیا کو اپنا سمیہ دینے کے لیے تو دیکھیں دیر رات مقتار انساری کا نیدھن ہو جاتا ہے جس کے بعد سے لگاتار سیاست چرم پر ہے پورا ایک جو ٹھو کر کے جاچکی مانگ کر رہا ہے دوسری طرف اگر بات کرشنا رند رائے کے پریوار کی کی جائے تو وہاں پر اس چھتر میں خوشی کا ماخول دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کرم کی سزا مقتار انساری کو دیر رات مل گئی ہے فیلال اس ملیٹر میں صرف اتنا ہی باقی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انڈیا